سسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل ناٹے رجا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہر روز نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن اللہ کے رسول علیہ السلام جہنم کا تذکرہ یوں فرماتے ہیں پرشانت فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے 69% زیادہ ہے یعنی کہ ان ستر درجہ زیادہ دنیا کی آگ سے جہنم کی آگ بھیانت ہے ایک عام سی اور ساتھا سی بات اس لیے کہ دنیا کی جو آگ ہے اس کا عام طور پر درجہ حرارت عام طور پر جو بالکل نورمل سی آگ ہوتی ہے وہ دو ہزار سنٹی گریٹ ہوتی ہے دو ہزار جس میں انسان کو ڈالا جاتا ہے تو پورا انسان جل کر کے راک ہو جاتا ہے حالانکہ دو ہزار سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ آگ جلانے کے لیے جیسا اندھن استعمال کریں گے جیسا اندھن استعمال کریں گے آگ کی تپیش اتنی زیادہ ہوگی آگ کی حرارت اتنی زیادہ ہوگی جیسے جو کاغذ سے جلے اس کی حرارت الگ ہے جو پٹھوں سے جلے اس کی حرارت الگ ہے جو پلاسٹک جلا کر کے آگ جلائی جائے اس کی حرارت الگ ہے اسی طرح جو پتھر کر کوئلہ ہے اس کی حرارت الگ ہے یعنی کہ آگ جیسا جیسا اندھن کی قولیٹی چینج ہوتی ہے ویسے ویسے آگ کا درجہ حرارت تبدیل ہوتا ہے جو لوگ سائنس پڑھتے پڑھاتے ہیں کوئی نارمل سی بات ہے کوئی مشکل ضابطہ نہیں بیان کیا جا رہا ہے اندھن پر آگ کی حرارت اور تقویش ہے سادی سی بات کی اعتبار سے دو ہزار اگر ہم لے لیتے ہیں اس کا درجہ حرارت سنٹیگریٹ اگر لے لیتے ہیں دو ہزار اب اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے ان ست ستر درجہ زیادہ تیز ہے مطلب ایک لاکھ اٹیس ہزار سنٹیگریٹ اللہ حوارت جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے زیادہ ہے توڑی دیر یہ کسی سیاسی لیڈر کا کول نہیں یہ کسی مسجد کے صرف عام سے امام کی گفتگو نہیں یہ کسی خطیب کے خطابت کا جوہر نہیں یہ کسی عدیب کے صرف ماذ اللہ الفاظ نہیں ہے بلکہ یہ اس رسول کا فرمان ہے جس کی زبان پر حق جاری ہوتا ہے جو اپنی مرضے سے کبھی کلام کرتی نہیں بلکہ ان کے کلام کو خدا یوں بیان کرتا ہے اللہ ہوا پر وما ینتیوانی الحوا انہو اِلَّا وَأَيُنْ يُوْحَا کہ یہ زبان ان کی ہے اور کلام خدا بند قدوس کا ہے میرے مام کہتے ہیں میں نساب تیرے کلام پر میں نساب تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان ہی وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں فسحہ عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے کوئی جانے موں میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں ایک باپ آپ سے پشتا ہوں یہاں جبنے لوگ میرے نوجوان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں میرے سافی بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑی آپ کی توجہ چاہتا ہوں کوئی خطاب نہیں کرنا اس لئے کہ دس بجے میں فیل ختم کر کے ہمیں خود یہاں سے جانا ہے ایک مخصوص وقت پہ کیلئے ہم یہاں پر آئے ہیں لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں اگر آپ نے غور کیا دو ہزار سینٹی گریٹ اللہ ہو اکبر درجہ حرارت پر جس میں انسانی خواب بن جاتا ہے دیوارے زمین پہ گر جاتی ہے اللہ ہو اکبر جو ہے وہ پلاشٹک پگل جاتا ہے انسان پگل جاتا ہے ہڈیاں پگل جاتی ہیں جو اللہ ہو اکبر ایک لاکھ اٹیس ہزار درجہ زیادہ دنیا کی آگ سے جہنم کی جو آگ ہے اس کا درجہ حرارت ہے جب اس میں کسی انسان کو ڈالا جائے گا تو اس کا حال ہی ہوگا اور ایک بات آپ کو بتائیں دنیا کی انسان دنیا کی آگ کا حال یہ ہے اس میں اگر کسی کو ڈالا جائے تو وہ آگ مار ڈالتی ہے دنیا کی آگ مار ڈالتی ہے انسان کو جلا کر مگر جہنم کی آگ کی خصوصیت یہ ہے لا یموت فیہ و لا یحیاء جہنم کی آگ نہ مرنے دے گی نہ جینے دے گی وہ مرنے بھی نہیں دے گی وہ جینے بھی نہیں دے گی اس کی حالت یہ ہوگی اللہ ہو اکبر لوگ وہاں موت مانگیں گے تو ان کو موت بھی نہیں آئے گی اللہ ہو اکبر اندازہ کریں آئیے ذرا گناہ کی انجام پہ نظر کیجئے میرے اور تمہارے سچے نبی صادق و مزدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں فرمایا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمان اس میں گوھر کرتا میرے بھائیوں اسی لیے تو اللہ ہو اکبر صحابہ اکرام جب جہنم کا ذکر سنتے تو روتے روتے ان کی ہچکیاں بن جاتی تھی ام المومنین مفتی چار ملت امہ جان سیدہ عائشہ صدیقہ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے وہ جب جہنم کا ذکر سنتی اور جہنم کا تذکرہ آیتوں میں آتا قرآن کی تو اتنا روتی کہ آپ پہ ڈپٹا بھیگ جاتا اور نیچوڑنے کی نوبت آ جاتی جیسے کپڑے دھل کے عورتیں نیچوڑتی ہیں ایسے سیدہ عائشہ پاپ پہ ڈپٹا اللہ ہو اکبر آسموں سے یوں بھیگتا تھا ان کے پلوں یوں بھیگ جاتے تھے آپ اندازہ فرمائیں اللہ ہو اکبر سیدنا فاروق آدم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی نے قرآن کی آیت مبارکہ سنی اِنَّا عذاب ربی کل بابے بے شک تیرے رب کا عذاب باقی ہوگر رہے گا عذاب الائی کا ذکر سن کر فاروق آدم جیسی حسنی بے ہوش ہوگی اللہ کا عذاب سن کر کہ اللہ کے عذاب کا ذکر سن کر آپ پر بے ہوشی تاری ہوگی آئیے آپ کو بتاؤں اللہ کے رسول علیہ السلام جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر جہنمیوں کے سر پر جہنم کا کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا یہ کوئی خطیب کی بات نہیں پھر کہہ رہا اس لئے کہ لوگ بہت ہلکے میں لیتے ہیں عذاب کی بات ہو اور کچھ لوگوں کا دماغ یہ بن گیا ہے کہ مولانا اللہ تو کریم ہے نا وہ تو میں بخش دے وہ تو بڑا مہربان ہے نا وہ تو میں بخش دے بے شک اللہ کریم ہے بے شک اللہ مہربان ہے لیکن اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنا یہ اس کی شان کریمی کا مزاق اڑانے کے مترادف ہے امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت کے والدے بزرگوار امام المتکلمین اللہ ما نقی علی خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب میں لکھ دیں اللہ کے بندوں تم اللہ کو کریم جان کر کے گناہ کرتے ہو یہ تو اس کی شان کریمی کا مزاق ہے نا اور کتنا خوبصورت جملہ لکھتے ہیں توجہ فرمائے لکھتے ہیں اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے تو اللہ کو قادر جان کر زہر کیوں نہیں کھاتا جب وہ قادر ہے تیرے گناہ پر تجھے بخش دے گا تو وہ قادر بھی تو ہے زہر کھانے پر تجھے زندگی بھی دے سکتا ہے لیکن تو نے اللہ کو قادر جان کر کبھی زہر نہیں کھایا اور تو اللہ کو کریم جان کر گناہ پر گناہ کر رہا ہے یہ کتنی تیری دلیری ہے اور کتنی تیری بے باقی ہے تو اللہ کے سچے نبی صادق و مزدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کے اندر مجرموں کے سر پر جہنم کی آگ کا کھولتا ہوا پانی یہاں پر اس پر پھر تفسیرہ کرو دنیا کی آگ پر جب پانی گرم ہوتا ہے تو اس سے بھاپ نکلتی لیکن جہنم کے اندر جو پانی اس میں کوئی بھاپ ہی نہیں وہاں بھاپ کا تصور ہی نہیں دنیا کی آگ جلتی ہے تو اس میں روشنی پھوٹتی ہے جہنم کی آگ کے اندر کوئی روشنی نہیں ہے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دیتا وہاں اندرہ ہی اندرہ ہے تاریخی ہی تاریخی ہے اور اس آگ کی اندر دنیا کی آگ میں ساپ اور بچھو ڈالے جائیں تو وہ جل کے مر جائیں لیکن جہنم کی اندر اللہ نے ایسے بچھو اور ساپ پیدا کیے ہیں کہ ان کی پرورشی جہنم کی آگ میں ہو رہی ہے اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ساپ اتنے موٹے موٹے ہیں جیسے اوٹ موٹے ہوتے ہیں بختی اوٹ اور بچھو اتنے بڑے بڑے ہیں جیسے کھچر بڑے بڑے ہوتے ہیں موٹے موٹے ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب مجرموں کو یہ ساپ اور بچھو ڈسیں گے تو ساپوں کے ڈسنے سے ستر سال تک کے زہر ان کے جسم کے اندر گھومتا رہے گا اور وہ چھیختے رہیں گے اور جب وہ بچھو ڈسیں گے تو چالیس سال تک کے ان کا زہر ان کے جسم کے اندر گھومتا رہے گا اور وہ تڑپتے رہیں گے لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام کی حدیث دل کے کانوں سے سنیں وہ لوگ جو فجر کی نماز میں بستروں پر پڑے رہتے ہیں وہ لوگ جو راتوں کو تنہائیوں کے اندر جرائم کرتے رہتے ہیں وہ لوگ جو عورتوں کو دیکھنے ہیں تو پاپ کی نظریں ڈالتے ہیں عورتوں کو دیکھ کر ان کا چلنا بدل جاتا ہے ان کا بیٹ پے کا اسٹائل بدل جاتا ہے ان کے بولنے کا لب و لہجہ بدل جاتا ہے یعنی دل و دماغ کے اندر جن کی اندر پاپ ہے پاپ جرائم ہے جرائم یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے یہاں نیگیاں کرنے والے نہیں بچے تو گناہ کرنے والے کہاں بچیں گے یہاں تقوی شیار ہمیشہ نہیں رہے تو جرائم کرنے والے کہاں رہیں گے اللہ کے بندوں تو ذرا سوچو تو سہی اللہ اکبر کہاں جانا ہے کس طرف کا سفر کرنا ہے آخری منزل کیا ہے کس کی طرف لوٹنا ہے کس کی طرف پلٹ کر جانا ہے کس کی طرف کو سفر کرنے والے sigu کس جانا ہے جانا ہے